اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ آج کا یہ بلوگ ہم پاکستان میزیوم آف نیٹرل ہسٹی کا بنا رہے ہیں یہ میزیوم 1976 میں شکر پڑی ہیں سامباد میں اوپن ہوا تھا اچھا یہ جو آف ویل کا سکیلٹن دیکھ رہے ہیں یہ 1967 میں بلوچستان میں پکڑی گئی تھی اور یہ بلو ویل ہے دنیا کی سب سے بڑی ویل یہ آج ہم کو وائس اوور کرنا پڑا ہے کیونکہ جب ہم نے یہ ویڈیو بنائی تھی میزیوم میں تو اس وقت ہمیں اندازہ نہیں ہوا مہا بہت شور تھا پر ایڈیٹنگ جب ہم نے کرنے شروع کری تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ لوگوں کو ویڈیو مزیدان نہیں لگی گی کیونکہ بیک پہ بہت ساؤنڈ ہے تو اس لئے ہم نے وائس اوور کیا یہ گیویل جو ہے کرکڑائل کی فیملی سے ہے یہ بھی اس کو یہ آپ کو شروع میں ہی نظر آجے گا میزیوم کے اندر اچھا اس کے برابر میں انہوں نے یہ رکھی بھی ہے بلائنڈ آلفن جو آپ کو پتا ہے دریہ سندھ میں پائی جاتی ہے ہماریاں یہ آپ کے بھائی نے مارا تھا اور مار گئے آپ کو ہمیں پہتا آگئی ہوگی میزیوم میں خواہ گیا میں یہ ہاتھی کا سکیلیکٹن بھاولپور زو کی طرف سے 1983 میں اس میزیوم کو ادیا کیا گیا تھا موسیقی اس کے علاوہ یہ جو آپ ہڈیاں دیکھ رہے ہیں یہ بھی انسانی ہڈیاں بلکل اصلی ہیں یہ بھی اور یہ کسی جانور کے سنگ وغیرہ یا انہوں نے رکھے ہوئے ہیں یہ جو آپ جراف دیکھ رہے ہیں یہ بھی 1983 میں لاہور زو نے اس میزیوم کو ادیا کیا تھا موسیقی موسیقا موسیقا موسیقی 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 یہ دیکھیں آپ پہ مور رکھے ہوئے ہیں ہیرن رکھے ہوئے ہیں پتخے رکھی ہوئے ہیں ٹرٹلز رکھے ہوئے ہیں یہ انرکانڈا رکھا ہوئے ہیں انہوں نے بہت اچھیا اور بہت پیارا لگ رہی یہ جگہ بہت خوصہ جگہ ہے یہ موسیقی موسیقی ایک سکیلٹن توویل کا آپ نے باہر دیکھا تھا یہ دوسرے سکیلٹن ہے جو اندر رکھا ہوا ہے موسیقی 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 یہ پاکستان میں پائی جانے والی مختلف برڈز ہیں ان کے انڈے ہیں یہ بھی یہاں پہنے رکھے میں ناموں کے ساتھ انڈے نے انٹارٹیکہ میں مارا تھا بڑا فکرابلہ وہاں وہ مارا تھا یہ دیکھے یہ دنگنی bے لھائی ایسے ان شگالی نہیں منتے کہ میں چھتی بات کریں کیسے مار رہاتا آپ کے بھائی نے ڈائنے سورس مارے ہیں نہیں یار تیڈیکس مارا تھا تیڈیکس مارا تھا تیڈیکس مارا تھا ہلکل یہ ہو رہا ہے ان کو مارا ہے بھائی سب کو مارکل سجا دیا اچھا جی آج کا ولوگ یہی تک کیلئے تھا امید ہے آپ کو آج کا ولوگ پسند آئے گا اگر کوئی غلطی ہوئے تو معاف کیجئے گا ہماری چینل کو سسکرائب کیجئے گا شکریہ